موسیقی گرمی کے شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ملک کے دیگر علاقوں کی طرح زیلہ پاک پتن کے مختلف ایریا بشمول نورپور اور گردنواہ کے مختلف گاؤں میں بھی میپکو کی غیر اعلانیہ بترین لوڈ شیٹنگ جاری ہے اس حوالے سے ہمارے نوائندے مہر محمد نواز کاٹھیا ہمیں آگاہ کر رہے ہیں جی ہاں بالکل زیلہ پاک پتن کی سب تحصیل نورپور کے مختلف ایریا جن میں پاشمول نورپور اور کمبیر روڈ نورپور کے اردگرد کے مختلف دہات میں واپڑا کی غیر اعلانیہ اور بہترین لوڈ شیڈنگ سے عوام کا انتہائی برا حال ہو گیا ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے عوام اور جانور دونوں پانی سے شدید محروم ہی کا شکار ہے چھوٹے بچے بوڑے شدید گرمی اور اس حبس میں دین رات گزارنے پر مجبور ہیں بجلی کے بار بار آنے جانے اور والٹیج کے کام ہونے کی وجہ سے بجلی کے جو آلات ہیں وہ بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے دکانداروں کی چاندی ہو گئی ہے زیلہ پاک پتن اور نورپور اور نورپور کے گردو نواب میں واقعہ دہات جن میں رات کو بھی شدید نور شیڈنگ ہوتی ہے اور صبح ہوتی بجلی پھر غائب ہو جاتی ہے دوپیر کو بھی بجلی کی یہ آنکھ مچولی جاری رہتی ہے جس سے علاقہ کے مقین شدید سرابہ اتجاج ہیں آلیانے علاقہ کے مطابق مجودہ حکومت لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو کرنے میں بری طرح ناکام نظر آتی ہے پلو میں آور چارجنگ بیجا ٹیکسوں کی مد میں اضافہ اور بجلی کے یونٹ ریٹ میں بے پناہ اضافہ کر کے عام آدمی کی زنگی اجیرن بنا دی ہے اور اسی صورت میں یہ حکومت تبدیلی لے کر آئی ہے یہ کہنا ہے مقامی لوگوں کا علاقہ کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم واپڑا کے خلاف روڈ بلا کر کے شدید اتجاج ریکارڈ کروانے پر مجبور ہو جائیں گے مار محمد نواز کاٹھیا بیورو چیف پاک عرب ٹی وی زیلا پاک پتن